پشاور میں آٹے کے بعد آئل اور گھی کی قیمتوں میں بھی نمائیہ کمی آئی ہے تاہم ہول سیل دکاندار منمانے نرخ وصول کر رہے ہیں مزید بتائیں گی نادیہ سبوہی جی پشاور میں آٹے کی قیمتوں میں کمی کے بعد آئل اور گھی کی قیمتوں میں بھی نمائیہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے میں سکھ موجود ہوں پشاور کے یوٹلٹی سٹور پر جہاں آپ کے منیجرز ہیں بات کرتے ہیں سے معلوم کرتے ہیں کہ گھی اور آئل کی قیمتوں میں کس حد تک کمی ہوئی ہے؟ تمام اشیاء میں گھی اور آئل میں کمی ہوئی ہے۔ اس سرہ ڈالڈا آئل میں پانچ لیٹر دبا تک جبن دو سو پچاس دو سو ساٹھ روپے کم ہوئے۔ اس سرہ ڈالڈا گھی پانچ کلو ٹین میں دو سو ساٹھ روپے وہ کم ہوئے جی اور جتنے آئل وغیرہ ہیں۔ سب تریانویر سے لے کرنے پہ روپے لیٹر میں کمی ہوئی ہے۔ پشاور میں گھی اور آئل کی قیمتوں میں کمی پر شہری خوشتوں ہیں تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ ہونسل مارکٹ میں جو دکاندار ہیں وہ اپنی منمانی قیمتیں محصول کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے چکے گھی اور آئل مہنگا خریدا تھا اس لیے وہ سستہ کر کے نہیں بیچ سکتے جی